ہی گائز آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں دوہزار توویس کی لیٹسٹ ویب سیریز جس کا نام ہے ٹی کپ یہ ایک ہورر ویب سیریز ہے دوستو آپ نے فروم سیریز کو تو دیکھائی ہوگا جو کی کتنی زیادہ ہورر ہے اور کتنا سسپینس ہے یہ ٹی کپ ویب سیریز بھی سین کچھ اسی طرح سے ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایک زگہ پر فز جاتے ہیں اور جس زگہ پر وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے چاروں طرف ایک لائن ہوتی ہے اور وہ اس لائن کو کبھی بھی پار نہیں کر سکتے اور آز ہم اس سیریز کے اپیسوڈ نمبر ایک اور دو کو ایکسپلین کرنے والے ہیں تو بینہ دیری کے چلتے ہیں کہانی کی طرف اس کہانی کی سوکوات میں ایک جنگلوں کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ بندی ہوئے ہیں اس سے میں یہ تو پتہ چلی جاتا ہے کہ اس کو کسی نے باندھا ہوا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑانے کی کوسس کر رہی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت سے کچھ دوئی پر ایک کتہ بھی کھڑا ہے اور یہ عورت اس کتے کو نہیں دیکھ پاتی اور فائنلی کسی طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو کھول لیتی ہے اور یہاں سے بھاگ جاتی ہے ان جنگلوں سے تھوڑی دور کھیتوں کے اندر ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں اس کے اندر میگی نام کی ایک عورت ہے جو کی کھڑکی پر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی سے کھیٹ کو پکڑ دیتی ہے اور اسے چائے کے کپ میں ڈال دیتی ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا آرلو نام ہے اور وہ اپنے بیٹے کو پاس آنے کیلئے بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں تمہیں اس کا سور سنا سکتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے منو طفان آیا ہو تو اس کا بیٹا اپنی موم میگی کے پاس میں آ جاتا ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ میں اسے باہر چھوڑ کے آنے والی ہوں اور تم کھڑکی سے یہ سب دیکھ لینا میگی کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا میرل نام ہے وہ بس اپنے ٹیپ میں ہی لگی رہتی ہے یہاں پہ میگی کی مدر اندہ بھی ہے جس کا اہلی نام ہے جو کی کیچن کے اندر کام کر رہی ہے میگی جب یہاں پہ نیچے آ جاتی ہے تو اسے اس کا ایس برنڈ جیمس مل جاتا ہے جیمس بتاتا ہے کہ میں کھیتوں میں کام کر رہا تھا سبھی جانوروں کو میں کھانا دیکھے آیا ہوں اور تم میری موم کے ساتھ میں اچھے سے بات کر لینا میگی تب یہاں کھڑکی کے سامنے آ جاتی ہے اور جو اس کا بیٹا آرلو ہے اس کے سامنے وہ اس کھیٹ کو آجاد کر دیتی ہے اور وہ کھیٹ ہوا میں اڑ جاتا ہے میگی پسکوں کو سنبھائنے کے لیے جاتی ہے جہاں پہ یہ لوگ گھوڑے بھی رکھتے ہیں لیکن وہ گھوڑے آج کچھ عجیب بھی ہو کر رہے تھے مانو وہ کسی چیز سے ڈرے ہوئے ہوں لیکن میگی اس چیز کو اگنور کر دیتی ہے لیکن ہم ان کے گھر کی ایک بکری کو دیکھتے ہیں جو جنگلوں میں چلی جاتی ہے آرلو نام کا چھوٹا سا لڑکا یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی بکری کے پیچھے پیچھے جنگل میں چلا جاتا ہے میگی بات میں یہاں سے اپنی مدر انلا سے بات کرنے کے لیے کیچن میں آ جاتی ہے میگی اپنی ساسوماں کو بولتی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ یہاں پہ آئی ہو اور ہمارے پورے پریوار کی دیکھ بال کر رہی ہو ہیلن بولتی ہے کہ مجھے بھی گھر کی ضرورت تھی کیونکہ میں اکھیلی رہ رہی تھی اس لیے تم لوگوں نے مجھے یہاں پہ رہنے دیا ہے تو مجھے تم لوگوں کو تھینکٹیو کہنا چاہیے اب رات بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کا جو چھوٹا پیٹا آرلو تھا وہ ابھی تک جنگلوں سے نہیں آیا ہے میگی یہاں سے اپنی بیٹی میریل کے پاس میں جاتی ہے لیکن میریل بھی بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آرلو ہے کہاں پہ میگی بولتی ہے کہ تم ہمیسہ اپنے فون میں ہی کسی رہتی ہو تھوڑا پڑھ بھی لیا کرو تو میریل بتاتی ہے کہ میں نے بہت سارا پڑھ لیا ہے اور میں اب ایکجام میں بھی پاس ہو جاؤں گی میگی یہاں سے جیمز کے پاس میں چلی جاتی ہے اور وہ جیمز کو بولتی ہے کہ آرلو نہیں مل رہا تو جیمز بڑھانے لگ جاتا ہے کہ وہ شاید گھئی پہ چھپا ہوا ہوگا کیونکہ وہ پہلے بھی چھپ جایا کرتا تھا اسی لئے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا تب ہی ان لوگوں کو گاڑی کا ہورنگ سنائی دیتا ہے سبھی لوگ گھر سے باہر آ جاتے ہیں اگر اصل یہاں پہ ابھی ابھی ایک فیملی آئی ہے وہ لوگ اپنے گھوڑے کو لے کے آئے ہیں اس میں تین لوگ اور ہوتے ہیں جس میں روبین نام کا آدمی اور اس کی پتنی ویلیریا اور ان کا بیٹا نکولس یہ تین لوگ ہیں روبین یہاں پہ آتے ہی میگی کو یہ بتانے لگ جاتا ہے کہ میں گاڑی کے اندر گوڑا لے کے آیا ہوں لیکن میرا یہ گوڑا کچھ عزیب طریقے سے بھیہو کر رہا ہے اس کو چوٹ بھی لگی ہوئی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ آج اس کے ساتھ میں ایسا کیا ہوا ہے تو میگی بولتی ہے کہ گھبراؤں مت میں سمان لوں گی ہمارے گوڑے کے ساتھ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے میگی اس گوڑے کو جلدی سے گاڑی سے باہر نکالتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس گوڑے کا کھون بیہ رہا آئے اور اسے کافی جدہ چوٹ بھی لگی ہے اسی لیے وہ روبین کے ساتھ اس گوڑے کا علاج کرنے کیلئے چلی جاتی ہے باقی کے لوگ گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں لیکن جیمز کو ابھی بھی فکر ہے کہ آر لو گھر پر ابھی تک کیوں نہیں آیا یہاں پہ نکالتی بہت جدہ اداس ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتا ہے جب میں نے دیکھا تب ہمارے گوڑے کا بہت جدہ کھون بیہ رہا تھا اور اسے میں نہیں دیکھ پایا تو جیمز یہاں پہ نکالتی کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں کی تمہارے گوڑے کو پوری طرح سے ٹھیک کر دے گی لیکن فیلال مجھے میرے بیٹے آر لو کو ڈونڈنا ہے اسی لیے وہ ویلیریا سے بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ جنگلوں میں چلو تاکہ ہم دونوں مل کے آر لو کو جلدی ڈونڈ سکیں اب یہاں پہ نکالس اور وہ بڑی عورت ایلین ہے ایلین بولتی ہے کہ تم اس چیز کو دل پہ مت لو یہ سب چھوٹی موٹی پروبلمز تو آتی رہتی ہیں تم چاہو تو تھوڑی سی ڈرنک بھی کر سکتے ہو یہ بڑی عورت میوزک سن رہی تھی تو اس میوزک کے اندر سٹیٹکس کی آواز آنے لگ جاتی ہے آر لو بولتا ہے کہ جب لوگ ہم گاڑی لے کے آ رہے تھے تب وہاں پہ بھی سٹیٹکس کی آواز آ رہی تھی تب تک ہم میگی اور روبین ان دونوں کو دیکھتے ہیں وہ دونوں اس گوڑے کے پاس میں ہیں اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میگی اس گوڑے کے گاہو کو ساف کرتی ہے اسے انجیکشن لگاتی ہے کیونکہ وہ گوڑوں کی کیر کرنا اچھے سے جانتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس گوڑے کے پیٹ کے اندرے لکڑی بھی چوبی ہوئی ہے جو اس نے ابھی ابھی نوٹس کی ہے روبین نے بھی یہ چیز نوٹس نہیں کی تھی اس لئے وہ روبین کو بولتی ہے کہ مجھے یہ لکڑی نکالنی ہوگی بس تو اس گوڑے کو تھام کے رکھنا اور وہ کسی طرح اس لکڑی کو نکال دیتی ہے اور پھر وہاں پہ بینڈیز لگا دیتی ہے وہی ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو والیریا کے پاس میں ہیں اور وہ والیریا کو بول رہا ہے کہ ہم دونوں کو جلدی سے آرلو کو ڈھونڈنا ہوگا تبھی یہی پہ وہ چھوٹی رڑکی آ جاتی جس کا میری نام ہے وہ اپنے پیتا جیمز کو بتاتی ہے کہ ہماری ایک بکری گائب ہے تو جیمز سمجھ جاتا ہے کہ سائد ہمارا بیٹا بکری کے پیچھے پیچھے جنگلوں میں گیا ہوگا تم بھی ایک ٹوڑس کو لے لو اور نکالس کو لے کے جلدی سے جنگل میں پہنچ جاؤ تبھی مل کر دونیں گے تو کیا پتا وہ جلدی مل جائے وہیم آرلو کو دیکھتے ہیں جو جنگلوں میں ہے وہ یہاں پہ بھٹک چکا ہے اسے کافی جدہ ڈربی لگ رہا ہے تبھی اسے ایک عورت مل جاتی ہے جو یہ بول رہی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ مانو اس عورت کے اوپر کسی پریت آتما کا سایہ ہو تب تک ہم نکالس کو دیکھتے ہیں جو میریل کے ساتھ میں جنگلوں میں آیا ہوا ہے اور وہ دونوں بھی آرلو کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہاں والیریا کو دیکھتے ہیں وہ بھی جیمز کے ساتھ میں ہے وہ دونوں بھی آرلو کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ والیریا بولتی ہے کہ تمہاری پتنی میگی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے اسے کیا ہوا ہے تو جیمز بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ تم سے کیوں ناراض ہے اور یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے اور جیمز یہاں پہ میگی کے بسپنڈ کی بات بتانے لگ جاتا ہے وہ بتاتا ہے وہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں اور بتاتا ہے کہ یہ تو ہمارے پڑوسی ڈونالڈ کا کتہ ہے جیمز بولتا ہے کہ ڈونالڈ اور کلیر اس کتے کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں یہ کتہ اب تک نہیں ملا تھا چلو اچھا ہوا ہمیں یہ کتہ مل گیا تب یہ لوگ کچھ عجیب چیز کو دیکھ لیتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈر جاتے ہیں جیمز بولتا ہے کہ اب ہم سبی کو گھر پہ چلنا چاہیے ہم آر لوگ کو دیکھتے ہیں جو جنگلوں کے اندر بہوس پڑا ہے یہاں پہ وہ عورت بھی ہے جس کو ہم نے سورو میں دیکھا تھا وہ عورت آر لوگ کے ٹھیک اوپر آ جاتی ہے اور جو چیز اس عورت کے اندر تھی وہ اب آر لوگ کے اندر چلی جاتی ہے اب باقی لوگ بھی گھر پہ آ جاتے ہیں تب ہی یہاں پہ ایک گاڑی آ جاتی ہے اس میں ڈونالڈ ہوتا ہے اور ڈونالڈ کی پتنی ہوتی ہے جس کا کلیر نام ہے یہ دونوں اپنے کتے کو ڈھوننے کیلئے یہاں پہ آئے ہیں جیمز ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے بیٹے آر لوگ کو دیکھا ہے تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہاں پر کتے کو ڈھوننے کیلئے آئے ہیں جیمز بڑھنے لگ جاتا ہے کہ ہم نے جنگلوں کے اندر کالے رنگ کی چیز کو دیکھا تھا جو کسی کتے گیت رہ تھی اور ڈونالڈ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ وہ صرف ایک کتہ تھا تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی ڈونالڈ کو تو اس کا کتہ مل چکا ہے لیکن وہ اپنی گاڑی کے اندر سے ایک بندگ نکال کے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا آر لو تمہارا بیٹا ہے اتنا ہی میرا بیٹا ہے اس لیے ہم اسے جنگلوں میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے میں کچھ جنگلوں میں جاؤں گا اور تمہارے بیٹے کو بچا کے لے کے آؤں گا تب یہ لوگ دیکھتے ہیں ان کا بیٹا آر لو وہ جنگلوں سے باہر آ رہا ہے تو سبھی لوگ اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں لیکن اسے کافی زیادہ چوٹے لگی ہوئی تھی میں کی پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تمہارا یہ حل کس نے کیا ہے لیکن آر لو عجیب ترکی سے بھیو کرنے لگ جاتا ہے وہ یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ تم سبھی بھاگ جاؤ اور چھپ جاؤ تم سبھی بھاگ جاؤ اور چھپ جاؤ جنگلوں کے اندر ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں جو چیزوں اس عورت کے اندر تھی اب وہ تو نکل چکی ہے اس عورت کو یہاں پہ کالے رنگ کا کتہ نظر آ جاتا ہے جو اس عورت کو کارٹ کھاتا ہے ان کے گھر سے کچھ دری پر ایک گاڑی آگے رکھتی ہے اس گاڑی کے اندر ماسک والا انسان ہے اور جس زیادہ پہ یہ سبھی لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کے چاروں طرف ایک بلو کلر کی لائن کھیجنے لگ جاتا ہے اس لائن کا کیا مطلب ہے یہ چیز میں آگے پتا چلے گی اب یہ سبھی لوگ پریسان ہیں سبھی کے فون میں سگنل بھی نہیں ہے اس لئے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں گاڑی کی مدد سے اسپیٹر لکھے جائیں گے لیکن کوئی بھی گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی نہ تو جیمز کی گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے نہ ہی ڈوناڈ کی گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی روبین کی گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ میں کیا ہوا ہے تب جیمز یہاں پہ روبین کے پاس میں آتا ہے وہ روبین کو یہ بڑھنے لگ جاتا ہے کہ چلو ہم دونوں گھوڑوں کو تیار کر لیتے ہیں اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے یہاں سے نکل جائیں گی تب تک باقی سب بھی لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور آرلو کو چیک کرنے لگ جاتے ہیں اور جو ڈوناڈ ڈام کا آدمی ہے وہ جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے اس کے پاس میں بندوق بھی ہے اب میگی یہاں پہ آرلو کے پاس میں بیٹھی ہوئی ہے یہی پہ میرے لیا نکولس ہے وہ لوگ آرلو سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا تھا کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو لیکن آرلو کچھ بھی نہیں بتاتا اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ میں کیا ہوا ہے یہاں پہ بلیریہ بھی ہے وہ پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آرلو تم کہاں پہ چھپے ہوئے تھے بسپن میں تمہاری موم بھی ایک جگہ چھپ جائے کرتی تھی کیا تم اسی طرح چھپ رہے تھے لیکن آرلو کوئی بھی جواب نہیں دیتا یہاں پہ میگی سبی کو بہت تھی کہ تم سبی اپنا اپنا کام کر لو میں تب تک آرلو کو نیلا دیتی ہوں تو سارے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب میگی یہاں پہ آرلو سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے بس تم مجھے تھوڑا سا تو بتا سکتے ہو لیکن آرلو کوئی بھی جواب نہیں دیتا تب ہی آرلو کو پھر سے اچانک پتا نہیں کیا ہو جاتا ہے وہ یہ بولنے لگ جاتا ہے کہ مٹر میکر مٹر میکر مٹر میکر اور یہاں سے بھاگ کر وہ نیکولس کو ٹک کر مار دیتا ہے جس سے نیکولس کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے لیکن میگی اپنے بیٹے آرلو کو کسی طرح پکڑ لیتی ہے آرلو بس سانت ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہاں پہ میرل نام کی لڑکی بھی ہے میگی بولنے لگ جاتی ہے کہ جاؤ نیکولس کی پہلے پٹی کر دو کیونکہ اسے کھون بھی رہا ہے اور تب تب میگی اپنے بیٹے آرلو کو سانت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب ہم کیجن کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ ایلین، کلیر اور ولیریا یہ تینوں ہیں کلیر پورنے لگ جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں میگی کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم بچوں کو سنبھال سکیں لیکن ایلین بولتی ہے کہ میں کی سبھی بچوں کو آرام سے سمار لے گی تو ولیریا بولتی ہے کہ پھر تمہیں کیجن کی سبھائی کر لینی چاہیے تو ایلین بولتی ہے کہ تم دونوں کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تم آج رات یہی پہ رک جاؤ اگلی صبح تک چلی جانا ایلین یہاں پہ بچپن کی بات بتانے لگ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تب میری گردنگ سوز گئی تھی میرا دماغ خراب ہو گیا تھا میرا سر دکھنے لگتا تھا اور وہ بس ایک چھوٹی سی بلی کی ویسے سے ہوا تھا کیونکہ ایک جنگلی بلی نے مجھے پنجا مار دیا تھا اور مجھے ہوسپیٹر لی جائے گیا اسی لئے ساہید آر لوگ کو بھی کسی تھیجنے کاٹ لیا ہوگا وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا تب ہی ہم میریل کو دیکھتے جو نیکولس کے سر پیسو چھوٹ لگی ہے اسے ٹھیک کرنے کا کام کر رہی ہے نیکولس پوچھنے لگ جاتا ہے کیا تم سچ میں ڈری ہوئی ہو تو میریل بھوڑنے لگ جاتی ہے کہ ہاں میں ڈری ہوئی ہوں یہ دونوں اپنے سکول کی بات کرنے لگ جاتے ہیں وہیم روبین کو دیکھتے ہیں جو جمز کے ساتھ میں گوڑوں کو تیار کر رہا ہے تاکہ یہ دونوں یہاں سے مدد لانے کیلئے باہر جاسکیں ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ آخر ایک دم سے سارے چھجیں اور ساری گاڑیاں خراب کیوں ہوئی ہیں تب یہ لوگ گھر سے دور ایک گاڑی کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اس گاڑی کی طرف یہ دونوں بھاگتے بھی ہیں یہاں پہ ایک آدمی ہے جو اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر جانے لگتا ہے اس نے اپنے چہرے پہ ماسک پہنا ہوا ہے لیکن یہ دونوں اس گاڑی والے کو رکوا لیتے ہیں یہ ماسک والا آدمی گاڑی سے باہر آتا ہے یہ دونوں بڑھنے لگ جاتے ہیں کہ تم ہو کون اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اگر تمہاری ہی گاڑی چالو کیوں ہے ہماری گاڑی چالو کیوں نہیں ہے یہ آدمی کچھ نہیں بولتا اس کے پاس میں ایک بورٹ ہے جس کے اوپر وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس لائن کو کروز مت کرنا کیونکہ یہاں پہ ایک بلو لائن اسی آدمی نے کھیچی ہے تو وہ لوگ بڑھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسا مجھاک ہے تم ہماری باتوں کا جواب دیتے ہو یا نہیں ساتھ ہی بولتے ہیں کہ مارے فیملی میں دکت بھی آ رہی ہیں اس آدمی کے پاس میں گن ہے اور وہ یہ گن دکھا کے ان لوگوں کو ڈرا دیتا ہے اس لئے یہ دونوں اس لائن کو کروز نہیں کرتے ہم آرلو کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم میگی کے پاس میں ہے اس کی موم اس کی چوٹ کے اوپر بینڈز لگا رہی ہے لیکن تب ہی آرلو بے کابو ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ہی موم میگی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن میں کی کسی طرح کر کے آرلو کو پھر سے سانت کر دیتی ہے آرلو بڑھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میں نہیں کر رہا ساید میرے اندر کچھ ہے اور وہ اپنی موم سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ کیا آپ بھی کبھی ڈری تھی تو اس کی موم بلتی ہے کہ ہاں میں ڈری ہوئی تھی جب بچپن میں تھی تب بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور میں اون میں بھی چھپ گئی تھی یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی بس میں تمہیں بتا رہی ہوں تب آرلو کھڑا ہوتا ہے اور وہ ٹی کپ کو لے کے آتا ہے یہاں پہ وہ کارچ کی گولیاں پہلے زمین پر رکھتا ہے اس کے اوپر ٹی کپ کو الٹا کر کے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک لائٹ ہاؤس ہے تو اس کی ماں ہاں میں جواب دیتی ہے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ میں ہی بیٹھا رہتا ہے ڈوناڈوی جنگلوں کے اندر گیا ہوا ہے وہ کجھے باتیں کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ جو بھی کالا کتا ہے میں اسے گولی مار دوں گا تب اس کا پیر یہاں کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے اس کی بندگ بھی دور جا کے گرتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک لاس ہے جو کی ایسی اورپ کی ہے اور یہاں پہ وہ کالا کتا بھی ہے اور میری بندگ میرے سے دور گر چکی ہے اس لئے وہ پیچھے اٹنے لگتا ہے اور کافی جیدہ ڈر جاتا ہے اور ان جنگلوں کے راستے سے بھاگ جاتا ہے روبین اور جمس بھی اس ماسک والے انسان کے پاس میں کھڑے ہیں یہ ماسک والا انسان بورٹ پہ ایک لائن چیز کے بتا دیتا ہے کہ تم دونوں یہاں پہ کھڑے ہو اور یہ تمہارے گھر کے چاروں طرف ایک لائن لگی ہوئی ہے بس تم دونوں اور تمہارے پریوار کے لوگ اس لائن کو کروز نہ کریں یہ بات وہ اساروں اساروں میں سمجھا دیتا ہے لیکن روبین اور جمس ان دونوں کو بس گاڑی کی ضرورت ہے اسی لئے وہ جب تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ ماسک والا انسان یہاں پہ گولی بھی چلا دیتا ہے اس سے یہ دونوں ڈر جاتے ہیں تب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دونالڈ جنگلوں کی طرف سے بھاگ کے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے کالا کتہ پڑا ہوا ہے اور یہ کالا کتہ دونالڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن دونالڈ کسی طرح کر کے اس کالے کتے کو اس لائن سے باہر فیک دیتا ہے اور لائن سے باہر جاتی یہ کالا کتہ وہیں پہ مر جاتا ہے یعنی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے سبی لوگ ڈر جاتے ہیں اب انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں اس لائن کو کروست نہیں کرنا تب یہ ماسک والا انسان اپنی گاڑی لیتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے ریچن کے اندر ہم کلیئر کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ولیریا اور ایلین یہ دونوں بھی ہیں کلیئر بڑھنے لگ جاتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہوگا ہمیں ہمارا کتہ مل چکا ہے ڈونالڈ بھی جنگلوں میں گیا ہوا ہے اور مجھے اس کی فکر ہے میں تم دونوں سے صبح ملوں گی علانکہ ایلین اور ولیریا یہ دونوں سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی مجھ جاؤ ابھی بہت زیادہ اندھیرہ ہے لیکن کلیئر کہاں ماننے والی تھی وہ ایک چھوٹی سی لالٹین کو لیتی ہے اور گھر سے باہر نکل جاتی ہے اب جیمز روبین اور ڈونالڈ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لائن کو کروز کرنے والی ہے اسی لئے وہ کلیئر پر رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کلیئر ان لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اور وہ لائن کو کروز کر جاتی ہے یہاں پہ ڈونالڈ کا ہاتھ وہ بھی لائن کو کروز کر جاتا ہے اس وجہ سے ڈونالڈ کا ہاتھ وہی پہ جل جاتا ہے اور کلیئر نے جو لائن کروز کی ہے اس وجہ سے کلیئر وہی پہ ماری جاتی ہے اور اس کے سریر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے سبھی لوگ بڑھ جاتے ہیں ڈونالڈ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تو باقی لوگ اسے سنبھال لیتے ہیں میکی کے پاس میں آرلو ہے آرلو بولنے لگ جاتا ہے کہ اس کب کے نیچے جو کاتھ کی گولیاں ہیں وہ ہم لوگ ہیں اور ہم یہاں پہ فیس چکے ہیں میرے دماغ میں ایک آدمی بار بار بول رہا ہے کہ ٹریپ لگے ہوئے ہیں اور تم سبھی مارے جاؤ گے کوئی ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی موہم پوچھتی ہے کہ کون آ رہا ہے تو آرلو بولتا ہے کہ ایک انسان ہے جو ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے اور اب ہم سبھی کو چھپنے کی ضرورت ہیں تو میرے گی یہ سب سن کے ڈر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ دونوں اپیسوڈ این پر پورے ہو جاتے ہیں اب ہم ملاقات کریں گے اس کے اپیسوڈ نمبر تین اور چار کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویب سیریز پسند آتی ہے تو پلیچ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا باقی اگر آپ کسی دوسری مووی یا ویب سیریز کی ایکسپلینیسن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیچ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں لیٹسٹ ویب سیریز کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا کھیال رکھیں تینکی فور ووچنگ